ناظرین سعودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بیس لاکھ مربع کلیومیٹر رغبے پر محیرت یہ تین کروڑ تیس لاکھ کے آبادی والا ملک جس میں سے ستر لاکھ صرف دار الحکومت ریاض میں رہتے ہیں اپنی معیشت کو تیل کے بغیر مضبوط بنا پائے گا اور کیا سعودی عرب کے عوام اپنا رہن سہن ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیل پر انحصار کے بغیر معیشتوں والے ممالک سے ہیں سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام آئل فیڈ سے 1440 میٹر کے گہرائے سے نکالا گیا سرویہ اور ڈریلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن 1938 میں دمام کے نمبر 7 آئل فیڈ سے تیل کے پیداوار بھی شروع کی گئی ریکارڈ کے مطابق 1949 میں پہلا ٹینکر تیل برامت کرنے کے لیے نکلا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چھڑنے لگا 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ ارامکو یومیا پانچ لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا 1958 میں ارامکو نے ایک کلنڈر سال میں خام تیل کے پیداوار دس لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی اور اس طرح ارامکو کا سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا بلاخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبھی اساسیں خرید لے جائے اور اس طرح 1988 میں سعودی عربین آئل کمپنی یا سعودی عرامکو کا قیام ہوا سبتمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ تھے تیل کے دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرماروا تھے 1953 میں ان کے دقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں معذول کیا اور اقتدار کی گھدی سنبھالی شاہ فیصل کے دور میں ہی 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے آرامکو کا 20% کنٹرول حاصل کر لیا 1973 میں شاہ فیصل کے قیادت میں سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل سپلائے کرنے کا بوئی کارٹ کیا جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کے قیمتوں میں یکا یک چار گناہ زیادہ اضافہ ہو گیا مرچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مساد نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیا مار کر ہلا کر دیا تھا وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے والی ہی تھی فیصل بن مساد شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کر دی تھی اور کچھ ہی عرصے پہلے وہاں سے واپس آئے فیصل بن مساد کا اسی سال یعنی اٹارہ جون کو سر قلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے اس وقت سعودی عرب کے پاس دوریا کے اٹارہ فیصد پیٹرولیم زخائر ہے اور پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا موجودہ زخائر کے حوالے سے آدہ دشمار بلکل درست ہے گزشتہ پانچ دہائیوں سے اس سوال کا جواب تیل کے زخائر کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی دو ہزار پندرہ کی اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس دو سو اڑسٹھ ارب بیرل تیل کے زخائر موجود ہے اور اگر یہ آدہ دشمار درست ہے تو سعودی عرب کا تیل آئندہ ستر سالوں میں ختم ہوگا اس حساب سے اوسطان روزانہ بارہ لاگ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے سعودی عرب میں انیس سو چٹیس سے انیس سو ستر کے درمیان تیل کے بیشمار زخائر دریافت ہوئے اور اس کے بعد قدر نئے دریافتیں نہیں ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تیل کے پیداوار ہو رہی ہے اس کی تفصیلات یا زخائر کے بارے میں حکومت ہر بات خفیہ رکھتی ہے اور اس کی تفصیل کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے ایسے میں کسی بھی بات کی تصدیق کرنا مشکل ہے ماہرین بھی یہ بات یقین سے نہیں بتا سکتے کہ سعودی عرب میں تیل کے پیداوار کب کم ہونے شروع ہوگی کئی دہائیوں سے اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں پانس سو تیس عرب بیرل او آئی پی موجود تھے امریکہ کی کمپنی ارامکو نے انیس سو ستر کے دہائی کے آخری سالوں میں سعودی عرب کے تیل کے مستند زخائر ایک سو دس عرب بیرل بتائے تھے اس کے ساتھ ہی مستقبل اور ممکنہ زخائر کو بالترتیب ایک سو اٹھتر بیرل اور دو سو اٹھالیس بیرل بتائے تھا اخبار گلف نیوز میں چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار انیس کے پہلے نصف میں ارامکو نے چیالیس اشاریہ نو عرب ڈالر کا منافع کم آیا ہے جو کہ گزشتہ سال سے بارہ فیصد کم ہے سعودی ارامکو کے اختصادی ریپورٹ کے مطابق کمپنی پبلک میں مزید شیئرز بچنا جاتی ہے ولی اہد محمد بن سلمان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ارامکو کے پانچ فیصد شیئر لسٹ کرنا چاہتے ہیں ارامکو کے لسٹنگ کی بریادی وجہ ولی اہد محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ ہے جس کی تحت سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل پر کم کر کے اسی وسیع بریادوں پر پھیلائے جائے گا اسی دو ہزار تیس کا ویجن کہا جا رہا ہے اور سعودی عرب میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے ناظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں